آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو سوکی ہوئیے پودوں کے حوائد کے بارے میں بتاؤں گا تو ان سوکی ہوئیے پودوں میں پہنگ کا پودہ ہے چپکنے والا پودہ ہے اور کھپی والا پودہ ہے یہ پودے سوکی ہوئی ہیں تو میں آپ کو ان سوکی ہوئیے پودوں کے فوائد بتاتا ہوں ان کا جو سب سے بڑا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ جلانے کے کام آتے ہیں اب یہ سوک چکے ہیں اور یہ اور کسی کام کے نہیں رہے تو یہ آگ جلانے کے کام آ سکتے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہیں گیس کا مسئلہ ہے یا گیس کی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے تو وہ لوگ اب لکڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور لکڑیاں جو ہیں وہ مہنگی ہیں یا لکڑیاں گیلی ہیں یا لکڑیاں آگ نہیں پکڑ رہی ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے سوکی ہوئیے پودے ہیں اور ان کو آگ جو ہے وہ بہت جلدی لگ جاتی ہے اور دوسری لکڑیاں کو بھی ان کی مدد سے آگ لگ جاتی ہے تو یہ میری ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا کہ میں آپ کو اس پودے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ زیادہ اس میں جو پودے ہے وہ بھنگ کا پودے ہے سوکا ہوگا تو یہ لوگ کٹ کے لے جائیں جنہیں گھروں میں گیس نہیں ہے وہ گھر میں اس پودے کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ خود ادھر سے کٹ کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں اور چاہے دوسرے ممالک میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے چاہے وہ انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو نیپال ہو یا ایشیا کا جو بھی ممالک ہو اگر گیس کا جن لوگوں کا مسئلہ ہے لوڈ شیٹنگ کا ہے اگر لوڈ شیٹنگ کا نہیں ہے یا جن لوگوں کے گھروں میں گیس آئی ہوئی نہیں ہے میٹر ہی نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ لوگ اس پودے کو کٹ کے وہ استعمال کر سکتے ہیں ایشیا کے ممالک میں یہ پھنگ کا جو پودہ ہے یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ کافی سارے رکبے پہ بہت بڑا رکبہ ہے بہت بڑی زمین ہے اور آپ کی جدر تک نگاہ جاتی ہے ادھر تک یہ پھنگ کا پودہ لگا ہی لگا ہو گیا اور اس پہ سک کے پودے کو کٹنے پہ کوئی ممانت نہیں ہے آپ اجازت بھی لے سکتے ہیں جو اس زمین کے مالک ہیں یا نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ کٹ کے لے جاتے ہیں کسی نے کبھی نہیں پوچھا تو اس پہ کوئی ممانت نہیں ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ زمین صاف ہوتی ہے اس کو کٹنے سے تو وہ جو مالک ہے وہ اس کی بھی مرضی ہے کہ اس کو لوگ کٹیں نہ کہ زمین کی صفائی ہو تو یہ ضروری تھا اور دوسرا یعنی کہ مال مویشیوں کے لیے جو کھل ہے جو آٹا ہے چوکھر جو ہے وہ مہنگ ہے اور لوگ اس کو ٹوکے کے ساتھ کٹ کے مکس کر کے جنوروں کو بھی کھلاتے ہیں یہ سوک کا ہوئے جو پودے ہیں یہ جنور کھاتے ہیں سردی کا موسم ہے تو یہاں پہ جنور اس سوکی ہوئے پودے کو بھی اگر آپ اس طریقے سے ٹوکے کے ساتھ کٹ کے کسی یعنی کی چیز میں مکس کر کے ہم اس کو گتاوہ بولتے ہیں اگر گتاوہ بنا کے آپ دیں تو جنور بھی اس پودے کو بہت شوق سے کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں تو دوستو اس کے دو یہ بڑے فوائد تھے اور پہلے وقتوں میں جو ہمارے حکیم اور ڈاکٹر لوگ تھے ان سوکی ہوئے پودوں کی دوائیاں پھکیاں وغیرہ بھی بناتے تھے لیکن اب اس کا رواج جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کام بلکے ہو گئے تو یہ ویڈیو تھی بہت ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ تک پنچاؤں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں دوستو آپ کے سبکرائب کرنے سے اس میں میرا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی صرف ایک انگلی لگی گی ایک دو سیکنڈ لگیں گے دوستو آپ سبکرائب کریں گے تو اس سے پھر میری اصلہ افضائی ہوگی میں جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اس سے بھی اچھی اور محنت کار کے بناؤں گا تو دوستو یہ کام آپ لازمی کیا کریں جن دوستوں نے سبکرائب کی ہو گئے ان دوستوں کا بھی بہت شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ براہ مربانی میرے دوستوں میرے چینل کو سبکرائب کرو اور لائک بھی کرو لائک سے پھر مجھے پتہ چلتا ہے اندازہ ہوتا ہے کتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور پسند کی ہے تو دوستو ویسے پتہ نہیں چلتا لائک بھی لازمی کیا کریں تاکہ میری اصلہ افضائی ہو اور جو بیل کا نشان ہے اسے اکثر دوست بھول جاتے ہیں دوبانا پھر ان سے ویڈیو بھی گم ہو جاتی ہے اور ان سے چینل بھی گم ہو جاتی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا کون سی چینل تھا کون سی ویڈیو تھی تو دوبارہ پھر دیکھا جائے تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تاک نئی سے نئی ویڈیو پہنچتی رہے تو آپ بیل کا نشان بھی دوبا دیا کریں اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں چاہتے ہیں کہ ویڈیو ہمارے اتاکو نئی سے نئی ویڈیو پہنچتی رہے تو بیل کا جو نشان ہے ایسے نہ بھول کریں تو دوستو یہ جو کام ہے آپ نے لازمی کرنا ہے تو میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ